موسیقی 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 دھیرے دھیرے بڑے ساودھانی پوروک ہمیں کٹ لگانا ہے اس روٹ سٹاک میں جو ہم نے جڑوالا پودھا چین کیا اس کی چھال کے نیچے لگ بھگ ایک انچ تک ہمیں کٹ لگانا ہے تو یہ ہمیں ویبین رنگوں کا بہورنگی پودھا اس کو بنانا ہے تو اس کو بنانے کے لیے ہمیں اس میں کٹ لگا دیں گے تو گرافٹنگ کے لیے سب سے پہلے ہمیں ہلدی پودھے کا چین کرنا ہے جو ہم نے کیا اس کی کٹنگ لگا لی جس پر ہمیں گرافٹنگ کرنی ہوتی ہے اسے روٹ سٹاک کہتے ہیں اس کے تنے پر ایک سار کٹ لگا کر اوپر کے پورسوں کو ہٹا دیتے ہیں اسے ہم کٹنگ میں استعمال کر سکتے ہیں کٹنگ لے کے دوسرے گملے میں لگا سکتے ہیں تو یہ دیکھیں ایک اوپر کٹ ہم نے لگا دیا دوسرا ہم نیچے اسے دھیرے دھیرے لگانا ہوتا ہے جب آپ کرتے ہیں تو آپ کو ایکسپیرینس ہو جاتا ہے اور پھر آسانی سے ہو جاتا ہے ایک انچ کے لگ بھگ اس طرح میں نیچے تک نیچے کی طرف کا ہم کٹ لگا دیتے ہیں اور پھر اسے چاکو سے تھوڑا اور گہرا کر لیتے ہیں اور چوڑا بھی کر لیتے ہیں تو جس سے اس میں ہمارے جو کلم ہم بنائیں گے دوسرے پودھوں سے لال اور سفید پھول والے جو ہمارے پیلے اور سفید پھول والے پودھے تھے ان کی جو ہم کٹنگ لائیں گے کلم لائیں گے جس کو ہم اسکون کہتے ہیں ان کو اس میں لگانے میں آسان ہو جائے گا تو ہم نے یہ ایک اوپر ایک نیچے ایک سائیڈ میں کٹ لگا کے تین ہم نے اس میں کٹ بنا دیے ہیں تو جس رنگ کے ہمیں پھول چاہیے ہیں اس پودھے سامنے نہیں ساکھا جیسے ہم نے یہ نہیں ساکھا لے لی ہیں لے کے اس کی کٹنگ لے لیں گے اور کٹنگ بڑی نہ ہو اور نیچے کی پتیاں ہٹا دیں گے توپ پرسون پر پتیاں بنی رہیں گے اور اس کو کلم کر لیں گے جیسے ہم کلم بناتے تھے پہلے بچپن میں لکھنے کے لئے کپی میں کلم تیار کرتے تھے بلیڈ سے اسی طرح ایسے ہم تین وہ لیے ہیں یہ پتی ہٹا دیں نیچے کی اور اس میں ہم جو کٹنگ لائے ہیں اس کی تین کلم تیار کر لیں گے وہ اس کلم میں جو لکھنے والی ہے ایک طرف بناتے ہیں اس میں دونوں سائٹ سے ایکچولی ہوتا کیا ہمیں دونوں پودھوں کے جو ٹیشوز ہیں اتک ہیں اتک ان کو ان اتکوں کو ملانا ہے آپس میں وہ آرام سے دیکھئے یہ ہم نے آگے سے چھل دیا اتک ہمارے ٹیشوز دکھنے لگے ان اتکوں کو ہمیں ملانا ہے تو یہ دیکھیں تین کٹنگ ہم نے تیار کر لی یہ ہے ہمارے سکون اب ان تینوں اسکون کو ہم اس میں جو روٹ سٹاک والا ہمارا پودھا ہے اس کے اندر فٹ کر دیں گے دیکھیں ایک لگا دیا ہم نے دوسرا ہم سائٹ میں لگا دیتے ہیں یہ دیکھیں ہم نے تین کٹ اس میں لگایا تھے اور ایسے آپ چار کٹ لگا سکتے ہیں تین کٹ لگایا ہے تو اس میں ہم نے پیلے پھول والا اور سفید پھول والا یہ کٹنگ لگا دیئے ہیں اس کو ساودھانی پوروک ایک ڈوری سے یا جیسے الیکٹرک وائر باندھنے والی آتی نا یہ اس سے ہم نے اس کو کس کے باندھ دیں گے جس سے یہ ہلے ڈولے نہیں یہ اپنی جگہ پہ اس کون جو ہے روٹ سٹاک مر فٹ ہو جائے اچھی طرح سے اس کو باندھ دیں گے اس اپنے پلاسٹک کے جو ہمارا باندھنے کے کام آتا ہے اس کو الیکٹرک سٹی وائر وغیرہ اس سے باندھ دتے ہیں اس سے باندھ گے جو فالتو کا حصہ ہے اس کو کٹ دیں گے اس کو کٹ دیں گے اور اس میں نمی بنائے رکھنے کے لئے سے پھر ہم جو ہماری گریفٹنگ ٹیپ ہے یا پولیتھین پولیتھین یا پنی سے اس کو باندھ دیں گے فالتو کا حصہ اس کا کٹ دیتے ہیں اب یہ دیکھیں اس میں سیٹ ہو گیا اب یہ ہلے ڈولے گا نہیں اور اس پہ اس میں نمی بنی رہے نمی بنی رہے گندگی نہ جائے دھول مٹی نہ جائے دھوپ نہ جائے اس تک اس کو بیکٹیریہ فنگس آنی نہ پہنچا اس کو اوپر سے باندھ دیتے ہیں اور اس سے نمی بھی بنی رہتی ہے سرکشت بھی رہتی ہے ایسے اس کو باندھ دیتے ہیں اس کو ٹھیک سے باندھ کے پھر اس کو ایک پلاسٹک کے ٹرانسپیرنٹ بیگ میں اس کو ہم باندھ کر دیں گے دیکھیں اس کو باندھ دیتے ہیں اور جب اس کو اس سے ایک فائدہ ہی ہے جیسے میں نمی بنی رہتی ہے اور جلدی سے یہ گروت کرنا شروع کر دیتی ہیں تو جو ہم نے بتا ہے دیکھیں اوپر والے تین اسے ہوگی نیچے ایک ریٹو اسٹاک ہے اوپر تین اسکون ہے تو جس سے ہمیں پھول پتیاں لینی ہوتی ہے اس کو ہم اسکون کہتے ہیں وہ دوسرے پودھوں سے لائے اور جو سوست ہمارا پودھ ہم نے چین کیا تھا اس میں ہم نے یہ لگا دیا اب اس کو ہم ایک پولیتھین کا جو بیگ ہے ٹرانسپیرنٹ پاردرسی بیگ اس سے اس کو کور کر دیں گے تو اس میں ہمارا جو یہ گرافٹنگ جس میں کی ہے جس سسے میں اس میں اچھی طرح نمی بنی رہے گی اور دھول مٹی گندگی بھی نہیں جائے تو اس طرح ہم اپنے ایک بھوگن ویلیا جو کی بہت ہی خوبصورت پودھاتا ہے بہت خوبصورت اس پر فلاور بھی آتے ہیں اس پر بہت اسے بہورنگی بنانے کے لیے ہم یہ گرافٹنگ کا کام کرتے ہیں تو آج ہم نے یہ گرافٹنگ کی کئی ویدیاں لیکن آج ہم نے چھال گرافٹنگ کی چھال گرافٹنگ چھال کے نیچے ہم نے سکون کو لگا دیا اس کے ٹیشوز کو ملا دیا پودھے کے تو یہ دیکھیں ہماری تیار ہو گئی گرافٹنگ اور اس سے کچھ دن میں اس سے ہمارے نئے نئے برانچ پکتیاں نکلیں گے تو تینکیو دوستو پھر ملتے ہیں ایسے ہی ایک خوبصورت ویڈیو میں